السلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید ہے میرے تمام دوست خیر خیریج سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے چینل کے اوپر آپ کو نت نئی تمام چیزیں اپلوڈ کر دی جاتی ہیں تمام فائر مونیشنز چھلکے والی مشروعوں کے لیے خواہ وہ کسی بھی نسل کے دریا کی ہو یا ڈیمو کے پر پائی جانے والی ہے چار سے پانچ کومن نسلیں ہوتی ہیں ان کے شکار کے لیے جناب بہترین طریقے اور اس کے اوپر بنانے کا تمام تر جو اس کے اندر انگریڈنیس چاہیے ہوتے ہیں وہ چینل کے اوپر اپلوڈ ہیں تو گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو وزٹ نہیں کیا تو اپنے فائدے کے لیے چینل کو وزٹ کریں اور بہتر ریزلٹ کریں دوستو شکار کے اندر ایک چیز کپور کچری استعمال کی جاتی ہے کپور کچری ہمارے پاس ہر چرائی پاورڈر کے اندر استعمال ہونے والا اس کے استعمال کے بغیر ہمارے پاس چرائی کمپیٹ نہیں ہوتی دوستو بہت ساری کمپیریشنز ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے اندر کپور کچری کبھی استعمال نہیں ہوتا لیٹس پوز بہت ساری کچن آئیٹمز ایسی ہیں میں آپ کو آج چار ایک چیزیں بتاؤں گا جس کے اوپر بہت اچھا ریزلٹ ہوتا ہے اب اس میں کپور کچری نہیں ہوتی ہری لائچی بیس گرام تارچینی دس گرام جائفل اور جاواتری دونوں یہ دس گرام ہوں گی ان کو آپ لے لیجئے ان کو آپ خرل کر لیں گھوٹ لیں جیسے آپ کو آسانی ہو اور اس کو آپ اپنی ہک بیٹ میں استعمال کرنا چاہیں یا آپ اس کو استعمال کرنا چاہیں اپنی چرائی کے اندر آپ کو دوستو بہت بہت اچھا ریزلٹ آئے گا بشرت یہ کہ چیزیں جس وقت بھی یہ آپ نے یوز کرنی ہے کرنٹل شکار پہ جب آپ نے جانا ہے اس کو سٹور نہیں کرنا اسی وقت تازہ آپ نے اس کو کوٹنا ہے اور اس سے آپ کو بھرپور 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 فائدہ ہوگا اور اگر اس کو آپ رکھ دیں گے تو اس کا ریزلٹ 50% ختم ہو جائے گا تو کچن آئٹرز کو پر بھی بہت اچھی شکار ہوتے ہیں تو ذرا ان کو بھی کبھی ٹرائی کرنے آپ کو بہتر فائدہ ہوگا دوستو یہ شکار کے لیے چرائی پاورڈر، کھل باکھڑا اور لاغ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کم وقت میں شکار کے لیے بہترین اور موثر چیزیں تمام چھلکے والی مچھلیوں کے لیے کیلئے اور فائدہ ہوتا ہے کوئی کلو کھل لینے کی ضرورت نہیں بلکل آسان ساتھا طریقہ دو کپ سرسو کی کھل لے لیے دیکھیں دو کپ سرسو کی کھل لے لیے اس کے اندر آدھا کپ سے بھی کم یعنی چوتھا حصہ آپ نے ایک کپ کا چوتھا سا برڈ فیڈ لے لینے یہ ڈال دی ہے میں نے برڈ فیڈ اسی کے ساتھ یہ چوکر آپ دیکھ رہے ہیں چوتھا حصہ ایک کپ کا اس کے اندر جناب ہم نے چوکر کا ڈال دیا اس کے اندر جو گھروں میں استعمال ہوں بلکل ٹوٹا باریک چاول ہوتا ہے چوتھا حصہ ایک کپ کا وہ ڈال دیا دو چمچ دوستو ہم نے شکر کے ڈال دی اب یہ آپ کے ہر قسم کی مچھلی کے شکار کے لیے ریڈی ہے چرائی پاورڈر ہے میں نے بوتل میں بند رکھی آپ نے بھی رکھنی ہے ایک سے دیڑ چمچ میں اس وقت چرائی پاورڈر کا ڈالوں گا آپ دوستو کے سامنے آپ نے ہمیں شب اسی طرح بوتل میں سٹو رکھنا ہے یہ کھل باکڑا اسے بھی میں نے بوتل میں سٹو رکھا ہے اس کو نکالیں گے ایک سے دیڑ چمچ جائے گا جناب یہ اس چرائی کے اندر یہ چرائی کے اندر اب ڈال کے اس کو نرم اور ہلکے ہاتھوں سے دوستو مکس کریں اور اس کو بوتل کے اندر آپ نے بند کر کے رکھ لینا ہے جب پوائنٹ کے اوپر پہنچے اس طریقے سے اپنی بوتل سے نکالیں جتنا چاہیے اس کے اندر آپ نے چاول لینے ہے جتنے آپ کو چاول اس وقت موقعے کے مناسبت سے چاہیے چاول میراو ارجانٹ اسی ٹائم بار بار چرائی ہے بنانے کی ضرورت نہیں ہے بس بوتل پڑی رہے صرف چاول بال کے لے کے جائیں اور اس کو جناب آپ پوائنٹ پہ جا کے اس طرح سے ڈیلے آرتوں سے رگڑیں اور یہ اس کے اندر آپ آدھا ڈککن سے ایک ڈککن جو آپ کا یہ وہ اس کے اندر جناب لاک کا جائے گا اور آپ کی بہترین کم وقت کے اندر اچھے ریزلٹ کے لیے چرائی بن کے تیار ہے دوستو یہ بالکل دیسی اور نیچرل فرمولیشن ہے جس کے اوپر اچھا ریزلٹ آتا ہے